بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت عمران خان نے اپنے تمام تر مخالفین اور دشمنوں کو گھر پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہر گزرتا دن چیف الیکشن کمیشنر کے لیے بڑا سخت ثابت ہو رہا ہے کیونکہ عمران خان نے چیف الیکشن کمیشنر کو آج ایک اور بڑا دھچکا دیا ہے جبکہ دوسری جانب عمران خان پر ایک بہت بڑا گھنونہ الزام لگایا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اور سی پیک کو خلیجی ممالک کی طرف سے پیسے لے کر نقصان پہنچانے کا الیگشن ہے یہ الزام صرف عمران خان پر نہیں ہے بلکہ یہ الزام پاکستان کے برادر ممالک پر بھی ہے اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے جبکہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی بیرون ملک نوکری یہ معاملہ کیا ہے یہ خبر کہاں سے آئی ہے حقیقت ہے یا فسانہ ہے اور اس حوالے سے اویلیبل تفصیلات کیا ہیں اس خبر کے اوریجن کہاں پر ہم ٹریس کر سکتے ہیں یہ بڑا ایمپورٹٹ ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے تو یہ ساری ڈیویلپمنٹس ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں ناظرین اکرام اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق عمران خان مکمل طور پر پوزیشن میں ہیں ہر چیز عمران خان کے ہاتھ میں ہے اور مسلم لیگ نون کے بارہ ایمین ایز تحریک انصاف سے رابطے میں ہیں میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ چالیس کا یہ فگر ہے جس میں کچھ ایمین ایز اور کچھ ایمپی ایز بھی ہیں اب صحافی نسرت جاوید نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے بارہ ایمین ایز اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے رابطے میں ہیں اور پرویز خٹک نے یہ بات بڑی واضح طور پر کہی ہے کہ عمران خان اگر کہیں تو پندرہ منٹ میں وفاق کی حکومت گرا سکتے ہیں اب ان ایمین ایز کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے وہ لوٹے نہیں ہوں گے وہ اپنی سیٹ سے استیفہ دیں گے وہ اپنے ووٹ کا غلط استعمال بھی نہیں کریں گے انہیں جو نون لیگ کا منڈیٹ ملا ہے پہلے وہ منڈیٹ واپس کریں گے پھر وہ پی ٹی آئی میں آئیں گے صرف ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اور وہ ہے جیت کی زمانت پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دوسری جانب وفاقی حکومت اپنی حکمرانی بچانے کے لیے استیفوں کی مرحلہ وار منظوری دے رہی ہے پی ٹی آئی نے اسے چیلنج کر دیا ہے اور اس کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے اسد عمر نے بطور درخواست گزار اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی ہے چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے کل پنجاب میں قرارداد پاس ہوئی اب کے پی کے میں بھی باقیدہ ان کے خلاف اور ان کے عراقین کے خلاف ادم اعتماد کی درخواست منظور ہو چکی ہے قرارداد وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا نے پیش کی جسے ایوان نے منظور کر لیا جبکہ دوسری جانے پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودری نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جوڈیشل ریفرنس تیار ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ثبوت منسلک کیا جا رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس پر وہ اس وقت حکومتی وفد کے ساتھ کیوں ملے کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر کی حیثیت جاج کی طرح ہوتی ہے تو یہ اس طرح کیسے مل سکتے ہیں اب اس کے ساتھ ثبوت منسلک کیا جا رہے ہیں تاکہ اس کیس کو اب مزید مضبوط کیا جا سکے دوسری جانب عمران خان نے جمعیرات کو الیکشن کمیشن کے باہر پورامن احتجاج کا اعلان کر دیا ہے یعنی کہ مکمل طور پر الیکشن کمیشن کو ہر طرف سے ٹف ٹائم دیا جانا ہے اور الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج ہوگا چیف الیکشن کمیشنر پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ عزت سے استیفاد ملک میں شفاف الیکشن ہو اور یہ جو ایک مربوط دھاندلی کا نظام انہوں نے کریئٹ کیا ہوا ہے اس سے اس وقت جان چھوٹ جائے اور یہ جو حق پر ڈاکہ ڈالتی ہیں ووٹ پر ڈاکہ ڈالتی ہیں اس سے بھی بچا جا سکے ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے امریکی ڈپٹی سیکرٹری سے رابطہ کیا اس کے بعد امپورٹڈ حکومت پر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ تو بڑے نااہل ہیں اب یہ انسار اباسی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے آرمی چیف کو امریکی حکومت سے بات کرنے کی خود اجازت دی تو یہ ڈیمیج کنٹرول ہے مطلب وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارا یہ کام نہیں ہے آپ جائیں اور سب کچھ کریں تو یہ ان کی نااہلی کا اور ان کی ناکامی کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے اور یہ خبر جو انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کے لیے مارکٹ میں چھوڑی ہے اس خبر نے بھی واپس ان کا اپنا ہی نقصان کیا ہے اس وقت ان کی قسمت ایسی ہے کہ آگے کواں پیچھے کھائی ہے یہ جو کچھ بھی کریں ناظرین اکرام اب امران خان پر یہ الزام لگاتے تھے کہ امران خان نے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کر دیا ہیں اب اس کے برقس مولانا فضل الرحمان نے خلیجی ممالک کے ساتھ جن میں یا تو سعودی عرب یا یوے ای کی یہ بات کر رہے ہیں خیر یوے ای کی طرف ان کا واضح اشارہ ہے اور مولانا نے اس سے ہمارے تعلقات پر خود کچھ حملہ بھی کیا ہے کیونکہ وہاں سے انہیں کچھ نہیں ملا مانگنے تو گئے تھے شہباز شریف کو تو یوے ای میں پروٹوکول بھی نہیں ملا اب مولانا کہتے ہیں کہ خلیج کے ایک ملک نے سی پیک تباہ کرنے کے لیے عمران خان کو سپانسر کیا اب یہ ایک بہت بڑا الزام ہے کہ ایک خلیجی ممالک نے عمران خان کو لانچ کیا سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے اور ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اگر ہم یہ سب نہ کرتے یعنی ہم یہ تحریک ادم اعتماد نہ لاتے یہ نہ کرتے وہ نہ کرتے تو یہ ایک بڑا بے تکا بے سروپا الزام مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ہے کیونکہ یہ بخلائے ہوئے ہیں ان کی حالت قابل ترس ہوتی جا رہی ہے صرف مولانا کی نہیں بلکہ پوری کی پوری پی ڈیم قابل ترس ہے ان پر غصہ نہیں آتا مولانا نے تو زمین گرم کرنی تھی لیکن اب ان کے اپنے ہی پاؤں جلنے لگے ہیں اور یہ الزام عمران خان پر نہیں بلکہ پاکستان کی خارجہ پولیسی کو تباہ کرنے کے لیے ہے اور ان خلیجی ممالک سے تعلقات خراب کرنے کے مترادف ہے تو شاہ خانہ ہیلیکوپٹر کیا کیا انہوں نے الزامات نہیں لگائے مگر عدالت میں جانے کی حمت نہیں ہوئی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور اب ان کے پاس تین چار ٹی وی چینل اور پندرہ بیس صحافی ہیں وہ بھی ان کی جان چھوڑے ہیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عوام میں ہماری درگت کیا بن رہی ہے تو اب اس سارے معاملے میں ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے دوسرے ممالے کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہیں روس آپ سے ناراض ہے چین نے انڈاریکٹ پیغام بیجا ہے اب یہ غلام امریکہ کے پاس بھی گئے کہ مائی باپ آپ کچھ کرو مفتہ اسماعیل ڈانل بلوم سے ملے تارک فاطمی کی امریکہ میں بڑی اہم ملاقات ہوئی جنرل باجوا نے ڈپٹی سیکرٹری کو فون کیا یعنی خدا ہی ملا نہ وسال سنم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو ان کا اب کوئی سہارا نہیں باندھا اور یہ چیزیں واپس انہی کے اپنے گلے پڑ چکی ہیں اب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے حوالے سے ان کے اپنے ساتھیوں کی طرف سے پہلے دعویٰ آیا کہ نگران حکومت سے اگلے چیف کی تائناتی کروا دی جائے عمران خان کے ہاتھ میں یہ سب کچھ نہیں آنے دینا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نگران حکومت یہ کر سکتی ہے اس کا منڈیٹ ہے یا نہیں تو یہ بڑا اہم سوال ہے لیکن اس میں اب آرمی چیف کے حوالے سے نجم سیٹھی نے جو نواز شریف کے قریب سمجھے جاتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ نجم سیٹھی کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ نواز شریف کا ہے وہ اس وقت ان کے ترجمان ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آرمی چیف کو بیرون ملک نوکری دی جائے گی جیسے نواز شریف نے راہیل شریف کو دلوائی یعنی انہیں سیف ایکزٹ دیا جائے گا نومبر میں یہ سیف ایکزٹ کیوں چاہیے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کیونکہ وہ اس کے بعد اپنی ریٹائرمنٹ کیوں انجوائے نہیں کر سکتے کیا خطرات ہیں جو اب سیف ایکزٹ کی بات ہو رہی ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور یہ معاملہ کس طرف کو جاتا ہے اور اگر یہ خبر غلط ہے تو کیا نجم سیٹھی کے خلاف بھی کاروائی کی جاتی ہے یا یہ کاروائی صرف اور صرف محب وطن صحافیوں کے خلاف ہی ہونی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا